موسیقی اسلام علیکم صاحب حجیب اسلام اللہ کا شکریہ بہت کھٹی ٹاگ سب ابھی پڑھتے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ہر سب آئیس سال سے آپ یہاں پہ موجود ہیں جا اور آپ کا میری بول پرنسٹ کو نکھا ہے قولٹی ڈلیور جا تو صرف کیا قولٹی ہے کتنے سٹوڈنٹس جو آپ نے باہر بھی ہوئے اور کہاں کھن 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 کھنٹس ملکوں کا ایک تصویل سال ہے دیکھیں بیسیکلی یہ بزنس میں نے کوئی ٹو تھاؤزن ٹو میں سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت سے اب تک ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں سٹیڈیز کیلئے باہر بھیجے جن ممالک میں سٹوڈنٹ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں اس میں جو سرے فیرست ہیں وہ یوکے یوکے کے بعد ابھی آسٹریلیا اور کینیڈا نے بھی بہت اچھی مارکٹ اپنی گروہ کر لیا ہے فورن ایڈیوکیشن کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہنگری، فرانس، ٹرکی، آسٹریلیا اور یو ای بھی ابھی ایک مرجنگ مارکٹ بن رہی ہے اس کے علاوہ ملیشیا میں بھی بہت اچھی اپرٹیونٹیز ہیں سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ ملیشیا میں بھی بہت ساری فورن ایڈیوکیشن نے اپنے کیمپسز اوپن کر لیا تو یہ تمام ممالکیں جن کے لیے ہم سٹیڈیز کی سرویسز دے رہے ہیں اور جو آپ نے نمبر پوچھے نمبر تو خیر ویری کرتے ہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینگڑوں کی تعداد ہیں کیونکہ بائیس سال کی عرصے میں کافی ایک لانگ ٹنگ دیا سر یہ جو ہمارے جو اس پر بہتری کونسا ہے جس پہ کم پرچبانا لشین کو رکاب ہو جس پہ مطلب سکوڈنٹ کو منیمم امبول پہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ سکتا تاکہ یہ ہماری یوت کے لیے ایک پاسٹل نسل جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو کیونکہ فورن کرنسی کی کافی ڈیویویشن پاکستانی کرنسی کی ہوئی ہے اس وجہ سے ایک تو کافی بڑھ گئی ہے اگر ہم کمپیر کریں اس کو پچھلے ڈیفرنٹ ڈیئر سے لیکن پھر بھی کافی سارے ممالک نے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری سکولرشپ سکیمز بھی اناؤنس کی ہوئی ہیں جس میں یوکے کی کامن ویلت سکولرشپ ہیں یا شیوننگ سکولرشپ ہے اس کے علاوہ جو ہے تمام یونیورسٹیز لیول پہ بھی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میریٹ بیس سکولرشپ آفر کرتی ہیں اور اگر ہم پرائیس ویس دیکھیں تو ملیشیا، ٹرکی، یو ای، یورپ میں جس طرح ہمارے پاس ہنگری ایک بہت درشی آپشن ہے جرمنی میں فری ایڈیوکیشن ہے اور اس طرح کی کنٹریز میں کم فیس میں سٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں جرمنی میں کچھ سٹوڈنٹ پائی کرتا ہے تو اس کا کتنی کسٹ رائیس دائیبت ہے آپ نے تو یونیورسٹی کی فیس دینی ہے واقع دینی ہے اور آپ کو پورا اس کو پلائن مناکہ دینا ہے کسٹل کا پچھا اور یہ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرمنی میں اب اگر آپ ماسٹر لیول کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ بیچلر لیول پہ تقریباً تمام کورسیزی میں جرمن لینگویج کا کمپوننٹ آ جاتا ہے اس میں اگر سٹوڈنٹ نے جرمن لینگویج کی رئی ہے تو تب ہی وہ ایڈیویشن لے سکتے ہیں گورنمنٹ کی جتی بھی یونیورسٹیز ہیں جرمنی میں وہ فری اف کاسٹ ہیں ان میں کوئی بھی فیس چارج نہیں کی جاتی تو ماسٹر لیول سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت اچھی آپشن ہے کہ وہ جرمنی میں جائیں اور اپنی فری ایڈیوکیشن لیں لیکن ان کو لیونگ ایکسپینسز کی مد میں تقریباً الیون تھاؤزنڈ یورو کے اراؤنڈ بلوک اکاؤنڈ میں ان کو ایک اماؤنڈ ڈیپاؤزٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ وہ لیونگ ایکسپینسز کے لیے ڈراؤ کر سکتے ہیں کچھ سکولرشپس ایسے ہیں جس کے اندر وہ لیونگ ایکسپینسز بھی سکولرشپس میں کور ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کو نہیں مل سکتے ہیں وہ میریٹ بیسٹ ہیں سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے ان میں سے جو ٹاپ پرفارمرز ہوں گے وہ وہی سیلیکٹ ہوں گے جو اسی طرح ہنگری میں ہمارے پاس ٹائپینڈیم ہنگری کا میکسکولرشپ ہے جس کو ایچی سی کے پلیٹ فارم سے وہ ہنگیرین گورنمنٹ چلا رہی ہے تو وہ بھی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی ان کی ٹویشن فیز کاؤس تمام چیزیں کور رہیں گے پاکستان میں جو ایک چیز جو سب سے زیادہ ہے وہ پاپولیشن ہے اور اس پاپولیشن کو ہم ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں اور پاکستانیز جو باہر ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی کافی اپرچونٹیز ہیں ابھی بھی دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی بیرون ملک پاکستانیز ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور جب یہ لوگ سٹوڈنٹس کے لیے یا ایڈوکیشن حاصل کرنے باہر جاتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ کوئی اچھی جاب مل جاتی ہیں یا کینیڈا آسٹریلیا میں تو پراپر ایک ایمیگریشن روٹ موجود ہے فورن ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد اسی طرح انگلینڈ میں بھی آپ جب بیچلر یا ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کو ٹو ایئرز کا پوسٹ ایڈی ورک ویزا مل جاتا ہے اس کے بعد تو اس ان تمام روٹس کو وہ اڈاپ کرتے ہوئے ایک تو اپنی سیٹلمنٹ بھی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ملک میں بھی اچھے ریزرز یا فورن ریمیٹنس بھی سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھی طرح کا سپورٹ کر سکتے ہیں اور جب وہ اچھی ایڈوکیشن اچھا ورک ایکسپیرینس لے لیں تو ملک میں آ کر ایک اچھی سرویسز کو بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں سر آپ کے دنوں گئے کبھی کچھ شکایت کیا دی کوئی کہا تھا کہ اس طرح کا بہت دی یا ملک سر پہر واپس پر گئے سر سر دی ملک میں گئے نہیں بلا بکی ایسا بھی کچھ شکایت کیا دی لیکن دیفنیٹلی شکایت تو ہوتی ہیں جب سٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں تو ایک کلچرل شوق بھی ہوتا ہے اور سٹارٹ میں ان کو کبھی اکوموڈیشن کی ایشیوز ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے موبائل کی سیمز لینی ہے باسیار ٹرین کے پاسز لینے ہے تو یونیورسٹی کے اندر بھی ایسے ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں جو بچوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ان سرویسز کو میا کرنے کے لئے ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی اگر ان کو کوئی ایشیو آتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کا ایشیو ریزالف کرانے کی پوری کوشش کریں جو لوگ ابھی دنوں ایک افسر سٹارٹ پڑھتے ہیں جو لوگ دنکی لگا کے چاہ رہے تھے جو لوگ بھی پڑھتے ہیں دیکھیں بیسیکلی تو آپ ان لیگل وے سے جب کبھی بھی کہیں پہ بھی جائیں گے تو یہ ایک تو ملک کا نام بھی بدنام کریں گے اور اپنے اور اپنے خاندان کے لئے بھی مشکلات پیدا کریں گے تو میرا تو میں تو اس چیز کے سخت اگینسٹ ہوں اور میرے خیال میں جتنے بھی لوگ جو باہر جانے کے خواہش ماند ہیں ان کو لیگل وے کو یہ اڈاوٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے خاندان کے لئے ان کے لئے اور اثمال کے لئے کوئی پریشانی یا کوئی شرمندگی وجہ نہ بنے جائے اچھا ابھی موجودہ حکومت اس لیب سنوڈی پہ پاک سے بھی تو آنڈی کی طرف فوکس کیا گیا اور ڈالر بھی بھی سے آ رہا ہے پرٹورٹیو پرائز بھی بندہ تک سے سوڑے گیا شرید ہے کہ جو اور کام ہوئی اس پہ آپ کیا گیا دیکھیں بہت اچھی بات ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ فارن کرنسی پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں کافی اس کی ویلیو بڑھتی جا رہی تھی اس وجہ سے جو فارن سٹیڈیز بھی کے لیے سٹوڈنٹس جا رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن گیا کیونکہ فیسز اس حساب سے بڑھ گیا ہیں بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس بڑھ گیا ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس وجہ سے دوبارہ ملک میں ایک تو بزنس کا بھی فلو اچھا ہوگا اور کاروباری علات مالی علات لوگوں کے یہ تمام چیزیں میں کافی فرق پڑے گا آپ کا جو دنیا کے نام بھی دیکھیں ورلڈ کنسلڈنٹس کا نام ورلڈ کا کانسیپٹ دینے کا یہی مقصد تھا کہ ہم اپنی سرویسز کو کسی ایک جگہ پر رسٹرکٹ نہیں کریں گے دنیا میں کہیں پہ بھی ہمیں سٹوڈنٹس کے لیے اچھی آپشن نظر آئے گی وہ ہم یہاں کے سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کریں گے ویڈر وہ میڈیسن کی فیلڈ ہے ویڈر وہ بزنس یا آئی ٹی انجنرنگ کی فیلڈ ہے سکولرشپس کی اپرچنیٹیز ہیں اب میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دوں گا کہ پاکستان میں ہنگری کی جو مارکٹ تھی وہ ایک قسم کی ہم نے ہی لانچ کی اور تقریباً جیا اور اس میں میرے پاس اس ٹائم پہ آپ کیا سکتے ہیں کہ ایٹی پرشنٹ آف دا گورمنٹ یونیورسٹیز کا میں ریپریزنٹریٹ ہے وہ ہنگری یہ تو اس میں اس کا وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کم فیس میں یورپین ڈگری اور وہاں پر لیونگ ایکسپینسز بھی کم ہیں تو بیسیکلی ورلڈ نام رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ جہاں کئی بھی پاکستانیز کے لیے ہمیں اچھی اپرچنیٹی ان ٹامز اف ایڈیوکیشن ایکسپینسز کولرشپ کیریئر وائز اپرچنیٹی نظر آئیں گے ہم ادھر اس کو ضرور لے کر آئیں گے کام کر رہا ہوتا ہے جی ہاں بلکل جی ہاں جی ہاں دیفینیٹلی یہ کانٹینیوز ریسرچ کا پروسس ہوتا ہے اور دیفینیٹلی جو ہمارے اگزسٹنگ کنٹریز جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں ان کی بھی رولز انڈ ریگولیشنز چینج ہوتے رہتے ہیں ان میں کبھی اپ ڈیٹس ہاتی رہتی ہیں تو یہ تمام چیزیں کانٹینیوز ایک ریسرچ انڈ سٹیڈیز کی وجہ سے ہی ہم اس کی لیے اپ ڈیٹس رہتے ہیں سر بائی سال سالہ بائی سال میں کی ہے دیکھیں میرے خیال میں جو کامیابی کی جو کی ہے وہ ایک تو آپ کی ہونسٹی ہے ہارڈ برک ہے اور کنسسٹنسی ہے سر بزرگوں کی والدائج اور والدگی یہ دیفینیٹلی وہ تو دیکھیں جو بھی ایک ہمارے ہاں جو والدین کی دعائیں ہیں اس کا تو جو بھی اس کا کنیم البدل نہیں ہے لیکن جو بھی کنسسٹنسی ہے ہارڈ برک ہے آنسٹی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت ضرور جی جی ناظرین ہم نے تیمور عزیز صاحب سے بات کی اور انہوں نے کامیابی کی جو سکس اپنی سٹوری بتائی انہوں نے کہا کہ لائلٹی ہارڈ ورکنگ اور بزرگوں کی دعائیں یہ ہماری یوت کے لیے بہت ضروری ہے دیکھتے رہیے ہر جگہ ہر وقت نظام ٹی وی اور اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر اشتکر گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنایی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں